اسلام علیکم جی ڈاکٹر ہنیف ملک اپنی یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہنیف ہنٹر میں آج فسٹ ویڈیو ہے میری سمال بور پسٹلز اور ریفلز اب اس پہ بہت سے دوست مجھے کمپیل کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں اور اس کے بارے میں آج میں سمپل آپ کو سیفٹی بتاؤں گا یہ مگزین ویڈ لوڈڈ ہے آپ اس کو سیفٹی بھی جب بھی آپ اپنا چیز نکالتے ہیں تو اسے آف لوڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی نائن ایم ایم ای تھرٹی بور ہے جو بھی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ریموو کر لیں آپ دیکھ لیں یہ اس میں گولیوں لیکن چیمبر میں بھی ہو سکتی ہے یا لوڈڈ ہو سکتا ہے چونکہ یہ تھرٹی بور ہے یہ چینہ کا پسٹل ہے تو اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہیمر جو ہے سیف سائیڈ پہ ہے اس کا یہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اس کو بندہ لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بولٹ تو نہیں ہے کاک تو نہیں ہے یہ بالکل خالی ہے لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو کنفرم بھی ہے پسٹلز آپ اس کو پھر بھی اس پہ اعتباد نہ کریں ہمیشہ یہ خالی گن یا خالی پسٹل ہی اکسیڈنٹ کرتے ہیں یہ ایک سیکالوجی اور ایک یاد رکھنے والا وارڈ ہے جب انسان سمجھتا ہے اب اس میں کچھ چیز نہیں ہے پھر وہ اس کی بیرل دائیں بائیں کر لیتا ہے یا اسے پلے کرتا ہے تو اس سے ایک ٹائم آتا ہے کہ کسی ٹائم اس میں بولٹ ہوتی ہے یا اس میں گولی ہوتی ہے کارٹیج ہوتا ہے تو اس سے یہ حادثہ ہو سکتا ہے سیکنڈ وارڈ کے بعد جو سب سے زیادہ ڈاٹا آپ نے کولیکشن کی ہے اس سے جو انسانی اموات ہیں وہ کلاشن سے ہوئی ہیں جنگوں میں ہوئی ہیں رابری میں ہوئی ہیں ایسی طرح لڑائیوں میں ہوئی ہیں بامی جھگڑوں میں ہوئی ہیں سب سے زیادہ جو اموات ہیں تو یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اس کی سیفٹی کا خاص قیال رکھنا یہ جیسے میں نے بتایا ہے اس میں لوڈڈ نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ لوڈڈ میگ ہے ہاں آپ نے کیری کر رہے ہیں آپ سفر پہ ہیں یا آپ کو سیفٹی کے لیے جیسے یہ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو سیفٹی کا سمجھانا ضروری ہے اس کی خطرے کا بتانا ضروری ہے سب سے زیادہ خطرناک یہ ہتھیار ہے اس سے بہت سی اموات ہو گئی ہیں اکسیڈنٹ اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے دو تین چیزیں یاد رکھنی ہے اس کا یہ بیرل پوائنٹ ہے خالی ہے خالی ہے خالی لوڈڈ ہے کچھ کنڈیشن بھی ہے آپ نے کسی بندے کی طرف اس کی بیرل نہیں ہونی چاہیے فرسٹ پوائنٹ آف دی سیفٹی اس کی یہ آپ اس میں ابسٹرکشن آ جاتی ہیں اس کو لوڈ کیا جاتا ہے اس کو اور بھی آپ چک کر رہے ہیں تو وہ بھی خالی جگہ خالی سیڈ پہ تاکہ اگر اکسیڈنٹ کوئی معمولی ہو بھی تو وہ بھی سیف سیڈ پہ جائے کہ نقصان نہ ہو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ میری ہوگی ہاؤ ٹو ٹیک ایم کیسے آپ کا اچھا نشانہ کیسے آپ کی اچھی جو ہے یہ گریپ ہونی چاہیے کیسے آپ کا سیکیوزنگ آف در ٹرگر ہونا چاہیے تو میں اس پہ بھی آپ کا نیکسٹ ویڈیو بناوں گا آج صرف آپ اتنا ہی نوٹ کر لیں پسٹل ہو تو آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا اس کا پوائنٹ نمبر ون یہ ہوا کہ آپ اس کو سیف ڈریکشن پہ دوسرا سیکنڈلی کہ آپ ہنڈلنگ کرتے ہیں آپ دیتے ہیں آپ کو اتنا کنفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ ایسے کسی کو نہیں پکڑائیں گے بلکہ آپ ایسے ایسے پکڑائیں گے بیرل آپ کی سیف ڈریکشن ہو یا آپ کی طرف ہو کیونکہ آپ کو شور ہے کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ لوڈڈ اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے انٹل کہ آپ کوئی سفر پہ ہیں یا آپ کے ہی شکار پہ ہیں یا آپ کے ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ یہ اس کے لگا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ جو ہے سیفٹی ہونا ضروری ہے اسی طرح ادر پسٹل میں بھی سیفٹیز ہوتی ہیں تو آپ کا ہر ٹیمپ سیفٹی ہونا چاہیے ویڈاوٹ کاک کاک جو ہے یہ آخری اس کا آپشن ہوتا ہے اور وہ ایٹ دا سپاٹ کوئی دیر نہیں لگتی آپ اس کو کاک کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا خواہ نائن ایم ایم او خواہ تھرٹی وور تو تھرٹی میں یہ ایک آپ کو ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس کو ضروری نہیں ہے آپ اس کو ہیمر ہٹ کریں آپ اس کو پریس کریں یہاں اور اس کو ٹرگر کریں اور یہ ریلیز ہو جائے گا اس کا سیفٹی یہ ہوتا ہے تو اب یہ سیف ہو گیا اس واد سے کس وجہ سے آتے ہیں اس میں ابسٹرکشن آ جاتی چلتا چلتا پسٹل فیر کرتے کرتے یہ رک جاتا ہے تو اب اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ پزل ہو جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتی آگے بندے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں کوئی بھی لائیونگ ٹنک ہوتی ہے جانوار ہوتے ہیں گھر میں وہ سیمٹڈ جگہ ہو سکتی دیوار ہو سکتی آپ اس کو کوشش شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس کو نکال اسی ٹائم آپ اس کو الادہ ہو جائیں سپرٹ ہو جائیں اور سیف ڈریکشن میں آپ اس کے ابسٹرکشن دور کریں جہاں تک ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو رہا ٹھیک تو اسے بند کر کے آپ اسے رکھ دیں اور کسی ٹرین بندے کے پاس پھر اس کو لے جائیں تب اس کو ٹھیک کریں گے جو اس میں بلٹس یوز کرتے ہیں وہ زیادہ تار لوگ ناکس استعمال کرتے ہیں ناکس استعمال مینز کے درہ میڈ لوکل میڈ جس سے وہ کارٹیج پھس بھی جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں بیرل ڈیمج ہوتی ہے ہاتھ ڈیمج ہو جاتا ہے اور اس میں لیڈ فائر بھی اس میں ایک آپشن ہوتا ہے وہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ نے ٹرگر دبایا اور وہ فیر نہیں ہوا لیکن آپ نے جو ہی ایسا کیا تو وہ فیر ہو جاتا ہے اس لیے اس کے کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں اٹلیس تھرٹی سیکنڈ تک آپ فیر ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ وہ فیر کسی وقت بھی اکسیڈنٹلی ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے کیسے نشانہ اس سے لینا ہے اکوریٹ آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے ڈاکٹر انیف ملک اللہ حافظ